جنبت میں رویوار کی شام سے آدرش اچار سنہتہ لگنے کے بعد نگر نگم نے شہر میں لگے سبھی راجنیتک دلوں کے پوشٹر اور بینر کو ہٹانے کا کام شروع کیا ہے جس کے سمبند میں نگر آیوکت گورو سنگ سوگروال نے بتایا کہ راج نرواشن آیوک کے دورہ جیسے ہی عدیس سوچنا جاری ہوئی نگر نگم نے ترند راجنیتک پالٹیوں کے بینر کو ہٹوانا شروع کر دیا جو کہ اگلے 48 گھنٹے تک جاری رہے گا انہوں نے اچار سنہتہ تک کوئی بھی نیاکار یہ نگر نگم کے دورہ نہیں کیا جائے گا اس دورہ شہر کے پرمک چوراہوں راستہ گلیوں اور محلے میں لگے راجنیتک دلوں کے پینر پوشٹر اور ہورڈنگ کو نگر نگم کی ٹیم نے ہٹایا گورکپور میں پہلے چرن میں چناؤں ہونے ہیں جس کو لے کر سبھی راجنیتک دلوں نے جہاں اپنی تیاریاں تیز کر دی ہیں وہیں زلہ پرشاہسن نے بھی ابھی سبھی پرکار کے آئیو جنوں پر نظر رکھنی ش اوشلے اس سمجھ میں گورکپنی سے بات کرتے ہوئے نگر آیوت گورو سنگھ سوگروال نے کہا دیکھیں کل راجنیروچن آیوک کے دوارہ جیسے ہی یدیسوچنا جاری ہوئی اور اسی سمجھ سے آچار سہنیتہ پرابابی ہو گئی ہے اور ہمارے نگر نگم چھت میں چکی پرثم شرن میں چناؤں ہے اور اس میں آچار سہنیتہ کا جو راجنیروچن آیوک کے دشا نردیش ہیں ان دشا نردیشوں کے انروک نگر نگر نگم گورکپور کارے کر رہا ہے اس آچار سہنیتہ کے انترگت کسی بھی پرکار کا کوئی بھی نیا کار ہے نا کہ ویدیم پرشاسنک شکریتی نہیں دی جائے گی ساتھی ساتھ کسی بھی راجنیتک پرکار کے آیوک جان راجنیتک میٹنگز اس کو بھی آچار سہنیتہ کے سمجھ میں پرتبندیت ہے ساتھی ساتھ جو بھی اور دشا نردیش پرابت ہوں گے راجنیروچن آیوک کے اس کو بھی انپالن کیا جائے گا موسیقی